کافی دنوں کے بعد آپ آجان کے بیٹی سبحان کا وائس میسیج دیکھ کر میں تمام ضروری کام چھوڑ کر اس کا میسیج سننے لگی حال امی اسلام علیکم ایک عجیب ذہنی کشمہ کش کے عالم میں آپ کو یہ میسیج بھیج رہا ہوں کل خدا جانے زندگی کا چہرہ کیسا ہو لیکن آج کے چہرے کی ایک ایک لکیر میرے وجود کے ٹکڑے اڑا دینے کیلئے کافی ہے آسمان پر گھر بنانے کے خواب دیکھنے والا میں اپنے پیروں کے نیچے زمین بھی تلاش نہیں کر پا رہا ہوں خالہ میں آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے ہم ضمیر بھائی جان کی شادی میں شریک ہونے کے لیے الہباد گئے تھے نا اترسندل اپٹن اور سہرے کی ادھکھلی موگرے کی مہتی کلیاں بین باجے اور جلوے کی وہ گدگداتی رسم کے بیچ شبنم کی بون کی طرح کھلا کھلا سا سبیہ کا دل کا شہرہ نظر آتے ہی جیسے میری پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی شوک ناظرینوں کی دل فریب مسکرہتوں کے بیچ اس کے سرخ چہرے پر سجی محبت کا پیغام دیتی وہ دو نرگسی آنکھوں کی قید سے ماں ایک لمحہ بھی دور نہیں جا سکا یوں تو وہ بھی میری نظروں کے دائرے سے اپنی نئی نئی پوشاکوں میں قاتل اداوں کے ساتھ پورے تین دنوں تک رہی میری شریخ رہی حیات کے قد و قامت شکل و صورت اور خوبیوں کے ترازو پر میدانے کتنی لڑکیاں تلتی رہی مگر میری پسند کا پلہ ہمیشہ ہوا میں لٹکتا رہا سبیہ سے نظریں ملتے ہی دونوں پلے یقا یق برابری پر آ کر ٹھہر گئے گوکی اس سے میری کبھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی مگر دل کے بشہر کے باشندے ایک لمحہ بھی خاموش رہے ہو ایسا بھی تو نہیں ہوا دنیا جہان کی باتیں میتھے تجربوں کے بیچ بھوشی کے میتھے سپنوں کے کمل کہ ایک ایک پنکھڑی پر امیدوں کی شبنم نے محبت اور وفاؤں کا فسانہ لکھ دیا تھا اور جدائی کے وقت خدا حافظ کے عالم میں سبیہ کا ہوا میں تہرتا ہوا ہاتھ میرے تصور کو اڑن کھٹولے میں بٹھا کر آرزو کی پریوں کے دیش میں لے گیا اس کے ایک خلقے سے مسکراہت محبت کے تینباس پر وصل کے خوبصورت لمحوں کی رنگین تصویر بنا گئی تب کتنا خوش تھا میں میرے پہر زمین پر کہاں پڑتے تھے سبیہ کے حسین خیالوں کے ڈینوں پر بیٹھ کر میں اودے اودے بادلوں کو ہمراہی بنا کر آسمان کے کونے کونے میں اڑتا فرتا رہتا گھر واپس لوڑ کر میں نے امی جان کو سبیہ کے گھر شادی کا پیغام لے کر کانپور بھیجا تھا جاتے وقت کتنے خوشتی امی چار بیٹوں کی ماں ایک سلونی سی بیٹی کے مسکان دیکھنے کو ترستی ہمیشہ بہو کو بیٹی سے زیادہ پیار دینے کا احس سنا سنا کر ہم سبھی کو رومانچیت کرتی رہتی مہندی لگے پیروں کی رن جھن کتی پازیب چوڑیوں کی مدھم مدھم دل فریب کھنک نے گھر کے کونے کونے کے مہگ جانے کے احساس نے میری رومانی جذبات میں حلچل سے مچا دی تھی امی جان کی واپسی تک کے انتظار کا ایک ایک لمحہ جیسے سانس گلے میں ہی اٹک جاتی لال چمکیلا ریشمی جوڑا مہندی لگے ہاتھ ہری کھنکتی چوڑیاں لمبے سے گھونگٹ کی پیچھے مجھے تلاشتی نگاہیں اوہ کتنا پیچہین کرتی رہی مجھے اجلے اجلے سے تبسم کے سائے میں درد و غم دم توڑ جائیں گے جانے کیوں یہ امید بھی بن گئی تھی مجھے رکشے سے اتر کر امی جان دھم سے لوٹی لوٹی سے مردان خانے میں ہی بیٹھ گئیں چہرے پر عجیب ست اناو کیا ہوا امی بیٹا سبیہا کی امی نے اس رشتے سے ساف انکار کر دیا لیکن کیوں میں چیت پڑا کیونکہ بیٹا ہم مسلمان تو ہیں مگر سید نہیں ہیں اور وہ سیدوں میں ہی اپنا رشتہ کریں گے اس کے آگے امی نے تھنڈی سانس بھر کر جو کچھ بھی بتلایا خالے امی سن کر میرے کانوں میں سیسا گھلنے لگا چلی مان لیا کہ آپ کے صحافزادے سو سو جان سے ہماری لاللی پر فردہ ہیں آہ لیکن کتنا کما لیتے ہیں جی سرکاری ملازم ہے کٹ کٹا کر پندرہ ہزار ہاتھ میں آ جاتے ہیں امی کی بات سن کر سبیہ کی امی تھہا کا مار کر ہسی اتنے میں تو ہماری بیٹی ہر مہنے سوٹ سلوا لیتی ہے محترمہ دیکھیں ہم بیجنس مین گھر کی خاتون آٹھ دس ہزار کی ہر مہنے شاپنگ کر لیتی ہیں یہ بڑی معمولی سی بات ہے ہمارے لیے اب آپ ہی بتلائیے اتنے کم آمدنے والا آپ کا بیٹا کیا ہماری بیٹی کو خوش رکھ پائے گا بھلا اب دھوپن چھوڑے گی کیا سکھائے گی کیا پان کا بیڑا موں میں ڈالتے ہوئے بڑے عرور سے بولی سبیہ کی امی کہدے کونے سے آتی امی کی آواز سن کر میرے خوابوں پر پالا سا پڑ گیا میرے ارمانوں کے ٹکڑے اڑ اڑ کر ہوا میں بکھرنے لگے خالہ امی میں بچہ ہو گیا میری مسکراہت پر جیسے گہن سا لگ گیا خالہ امی جی چاہا اسی وقت کان پور جاؤں اور سبیہ کو جھوڑ کر پوچھوں میرے ارمانوں کا محل بنانے کے لیے تم نے اتنے کمزور یقین سے سنی کچھی مٹھ کا گارہ کیوں تیار کیا جسے وقت اور حالات کا ہلکا سا جھٹکہ ہی زمین دوست کر گیا کیا اس لیے تم نے حسرتوں کو سیمل کی روئی کی طرح ہوا کے ساتھ اڑ جانے دیا کہ اب تو حقیقت کی نئی کوپلیں اگنے ہی والی ہیں لیکن کوپلوں میں رنگ بھرنے سے پہلے ہی تمہاری امی نے پیڑ کو ہی جر سے اکھاڑ کر پھینک دیا لیکن کیا تمہارے موں میں رکھی زبان کا استعمال چیک چیک کر اپنے ارمانوں کی چتا کو جلنے سے بچانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے تمہاری خاموشی کئی زندیوں کو برباد کر دے گی کیا اس بربادی کی آندھی میں تمہارے سپنے بھی دنکے کی طرح نہیں بکھریں گے کچھ عمر کے پہلے پیار کو خو دینے سے تمہارے اندور آکروش کا لاوہ نہیں پن پے گا لیکن تمہارے دل میں ودرو کا جوالا موکھی پھوٹے تو وہ ابھی کیوں نہیں پھوٹتا اسے پھوٹ جانے دو سبیہ ورنہ یہ سپت جوالا مکھی تمہارے اور میرے خاندان کو تباہ کر کے ہی تھنڈا ہوگا انگاروں پر سوتے ہوئے رات کٹی خالہ امی امی نے خاندان کی عزت اور مریادہ کا واسطہ دے کر میرے پیروں میں بیڑیاں پہنا دی جس کے بوش تلے دب کر آج تک خاموش وائدے کی زمین پر سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہوں میں نے اپنی پھوپی ذات بہن شفق کے ذریعے سبیہ تک اپنا پیغام پہنچانی کی پوری کوشش کی تھی مگر شفق نے بتلایا کہ سبیہ دلی گئی ہوئی ہے خالا مہ یہ شفق کی کم ظرفی تھی یا میری بدنصیبی کہ کل ہی پتا چلا کہ اس نے سبیہ تک میرا پیغام پہنچایا ہی نہیں کیونکہ وہ خود مجھ سے محبت کرتی تھی یہ تو کل پتا چلا کہ اس وقت سبیہ کے والد کا ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور وہ اپنے تین چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ زندگی کی طوفانی حالات کا سامنا کر رہی تھی خالا مہ وقت کے مرہم نے میرے گھاؤں کو بھرا نہیں اُلٹے سبیہ کی بے وفائی نے میری پرواز تھین لی میرے پر نوچ ڈالے مجھے زخمی کر دیا نتیجتا امی کے بار بار زور دینے پر میں نے چپچا الہباد کے رشتی کے لیے خامی بھر کر نیک اولاد کا فرض پورا کیا ہے خالا مہ یہی بات ختم ہو جاتی تو میں خالات کے ساتھ سمجھوتا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دل کے کونے میں سبیہ کی یادوں کو چھپا کر خونٹوں پر تالے لگا لیتا لیکن پرسوں کا سورج میری سیاہ راہوں کو پھر سے نئی روشنی دی گیا جھانسی کی شادی میں سبیہ پھر مجھے روبرو ہو گئی خالا مہ اور ساماجک بندنوں کی سیکھچوں کے پیچھے قید میرے نرم و نازک احساس پھر پروان چڑھ کر انصاف کی دعائی مانگنے لگے ہیں جانتی ہو خالا مہ ولیمے میں اچانک سبیہ کو اپنے اسی پرانے خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر دل کے دھرکن لمحے بھر کے لیے دھرکنا بھول گئی کتنی بدل گئی تھی سرخ چہرہ زرد ہو گیا تھا بھرا بھرا سا بدن درد کی چابو سہ نہیں سکا تھا مجھ سے نظریں ملی گلہ سوک گیا الفاظ چوک گئے مگر نظروں میں سلکتے سوالوں کے ہزار علاؤ جل اٹھے کندن سی کایا بھائی بہنوں کے ذمہ داری تنہا نبھاتے ہوئے کیسے کملا گئی تھی پیر کے انگوٹے سے زمین قریدتے ہوئے بار بار ہتھیلیوں کو دباتے ہوئے آنکھوں میں گہری اداسی کا سمندر چھپائے بیٹھی تھی خالا امی شادی کی رونک ریشمی لباس کے سرسراہت کھنکتی ہسی اور ہلکی ہلکی غزلوں کی سور لہری بھی مجھے لبھا نہیں سکی میرے دماغ میں سوالات کے نشتر چکتے رہے دل پوچھتا کیا سبیہ آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہے لیکن اس کے خاموشی کے قلعے کو بھیج کر اس سوال کا جواب حاصل کرنا مجھے غیر ممکن سا لگا سبیہ کی چچی جان نے بتلایا نہ ہوا کے رفتار میں تیزی آئی نہ زمین پر زلزلہ آیا مگر میں میں خالہ میں 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 زندہ دفن ہو گیا اس کے بعد کا ایک ایک پل مجھے صدیوں کا سفر لگنے لگا واپسی کے لئے پہلی گاڑی پکڑنے کا ارادہ کر کے میں چھت پر لیٹی اپنی میز بان سے رسمی طور پر رخصتیں لینے پہنچا سلام دعا کے بعد نیچے اترنے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر یوں ہی پلٹ کر دیکھ لیا اوف اللہ سینے میں ہزاروں کھنجروں کے اترنے کا درد محسوس ہوا چھت کی دیوار سے سٹی سبیہ اپنی سپنل آنکھوں میں درد کا سمندر سمیٹے قاترتہ کا دامن پھیلائے سوالیاں نگاہوں سے مجھے ایک ٹک گھو رہی تھی پہلے کی طرح بدائی کے لیے نہ اس کا ہاتھ ہوا میں لہر آیا نہ ہوتھوں میں کمپن ہوا خدا حافظ لبز گلے میں کہیں اٹک کر رہ گیا خالامی میں لوت تو آیا لیکن ہمیشہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کی نگاہیں میرا پیچھا کر رہی ہوں اس کی یاجنا بھری آنکھیں مجھے بید رہی ہیں جیسے وہ کہنا چاہتی ہوں مجھے اپنا ساتھ لی چلو سبحان غموں کی بھٹی میں مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو میری امی کی زد کی سزا میری محبت کو کیوں دے رہے ہو جانتے ہو میری امہ نے تمہارے پیغام کو اس لئے ٹھکرایا کہ تمہاری مالی حالات ہم سے کمزور تھے تمہاری ملازمت کا درجہ بھی معاشرے کی نظر میں ہم سے عالی نہیں ہے لیکن اب والد کی موت کے بعد ہم کنگال ہو گئے ہیں جھوٹی شان و شوقت کو برقرار رکھنے کے لیے والد صاحب نے بال بال کرزے میں ڈبا لیا تھا ہماری حویلی نیلام ہو گئی اب ہم سیلن بھرے دو کمروں کے کرائے کے مکان میں پانچ لوگ رہتے ہیں اور ہر ماں اپنے ماموں کی امداد کا انتظار کرتے ہیں وہ رتبہ وہ شان و شوقت سب مٹے میں مل گئے امی دل کی مریضہ چار پائی پر لیٹی گجشتہ دنوں کی شکستہ یادوں کے جنگل میں بھٹکتی رہتی ہیں سبھان دیکھو دکیان اسی سماج کے خونی پنجی میری روح کو دنراز زخمی کر رہے ہیں دیکھو دیکھو میرے احساسات سے ٹپکتا ہوں تمہارے دامن کو لال کر رہا ہے سبھان کیا میرے بھائی بہن کی پرورش میں تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے ہو مجھے زندگی کی خوشیہ نہیں دے سکتے ہو کیا تمہاری ہمدردی کا خزانہ میرے لئے ختم ہو چکا ہے کیا میری محبت میری محبت اتنی کمزور تھی خال آمی کالی راتوں کے سیاہ بادل گواہ ہیں میں نے پوری پوری رات جا کر سبیحہ کی آہوں کراہوں اور لرستے آسموں کی تپیش کو روح کے پاس محسوس کیا ہے خال می میں خود گز رشتوں کی چبھن کے تیخے پن کو سہا ہے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے بے قراری کا عالم ایک ہی قیفیت ایک ہی آواز کانوں میں اکثر گونچتی ہے مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو یہ جسم کے سوڈاگر میری بوٹی بوٹی نوچ لیں گے مگر میری روح کو اپنا نہ بنا سکیں گے مجھے بچا لو سبحان مجھے بچا لو میں بھاری من سے اپنے گھر تو لوٹ آیا مگر خالا امی مجھے کچھ بھی نہیں سوج رہا ہے لیکن بخدا خالا می میری روحانی کشش میں سبیہ کی کم نصیبی کے لیے کوئی کھوکھلی دم بھری ہمدردی یا رحم کا احساس نہیں ہے میں پوری یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سبیہ میری زندگی ہے میری محبت کی سہوکار ہے اور میں اس کا کرزدار ہوں کیا کروں خالا می کہا جاؤ اس کے منگنی ہو چکی ہے انقریب ہی شادی کی تاریخ بھی تیہ ہو جائے گی ادھر میرے سسرال والے بھی جلدی شادی کر لینے کا اسرار کر رہے ہیں تاکہ لڑکی کے فرض سے ادا ہو کر والد صاحب حج کا سواب حاصل کر سکے مگر مگر مجھے سبیہ ہی میں اسے کھونا نہیں چاہتا میرا یا فیصلہ محص جذباتی فیصلہ نہیں ہے خالا می بہت سوچ سمجھ کر دل کی گہرائی سے مت مت کر نکالا گیا فیصلہ ہے خالا می آپ کے ترقی پسند خیالات نے مجھے آپ کو آپ سے بات کرنے کی حمد بکشی ہے پلیز پلیز خالا می کوئی ایسی صورت نکالیے کہ میں اپنی پاقیزہ محبت کو پروان چڑھا سکوں سبیہ کا درد بار سکوں اس کا دامن محبت کے خوشبو سے بھر سکوں خالا می خالا می مجھے مشورہ دیجئے میں کیا کروں کیا کروں خالا می کیا کروں بیٹا سبحان اسلام علیکم آپ نے مجھے اپنا ہم درد سمجھا ہم راز بنایا شکر گزار ہوں بیٹا آپ کی جس دور سے آپ گزر رہے ہیں میں اس دور سے 20 سال پہلے گزر چکی ہوں لیکن ارمانوں کی کرچیوں کی چبھن آج بھی محسوس کر لہ 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 ہو جاتی ہوں بیٹا یقین رکھو میں ہمت نہیں کر پائی سنا کو توڑنے کی لیکن آپ کی محبت کی منزل تک آپ کو پہنچا دوں گی یہ وعدہ کرتی ہوں آپ پہلی فرصت میں کان پور جائیے سبیحہ سبیحہ ملاقات کیجئے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلائیے بیٹا ساماجی بندشوں کے سینی پر اگے دکیان اسے خیالوں سکت بالوں کو خوصلے کے اسطورے سے صاف کرنا ہی ہوگا اگر سبیحہ آپ کی محبت کی جاگیر حاصل کرنا چاہتی ہے آپ کے ساتھ اپنا درد اور ذمہ داریاں باتنا چاہتی ہے تو یقیناً وہ آپ کے ساتھ ہر امتحان سے گزر جائے گی اور وہ اپنے منگیتر سے اپنے سچائی بھی بیان کر دے گی محبتوں نے سیاہ راتوں میں افنتی ندیاں پار کی ہے بیٹا دریا کا رخ مور دیا ہے پتھروں کے زخم سہے ہیں شدید تکلیفیں برداش کی ہیں انتظار کا زہریلہ گھونٹ بھی پیا ہے اور آخر میں اپنے منزل مقصود کو حاصل کر ہی لیا ہے بیٹا آپ اور سبیہ معاشرے کی کتاب کا کوئی نیا صفحہ نہیں لکھ رہے ہیں ہاں آپ کی قلم دوسروں سے نکیلی ضرور ہو سکتی ہے بیٹا ضرورت ہے آپ دونوں کو ایک دوسرے پر مقبل اعتبار ہونے کا سبیہ یا پائدان نہیں جسے توڑنا بہت مشکل ہو کسی بے گناہ لڑکی یا لڑکی کی زندگی تباہ کرنے سے بہتر ہے اسے خالات سے واقف کروا کر رشتے کو وہیں ختم کر دیا جائے میرا مشورہ ہے کہ آپ پہلے فرسط میں بھوپال جا کر سبیہ کے منگیتر کو اپنی محبت کی سچائی بتلائیے کوئی بھی سمجھدار شخص اس لڑکی کو شرک کے حیات کے طور پر قبول نہیں کرے جو پہلے سے ہی کسی سے بے انتہا محبت کرتی ہو آپ کو سبیہ کی شادی کو روک نہ ہوگا نہیں تو چار معصوم زندگیاں ساری زندگی بربادی کے کھنڈھر میں بد قسمتی کا میٹ جائیں گی تباہ ہو جائیں گی میرے بچے اور میں آج ہی کانپور کے لئے روانہ ہو رہی ہوں سبیہ کی امی سے نئے سیرے سے تمہارے رشتے کی بات کرنے کے ہار آپ کا مقدر نہیں سناٹو کو اپنی مجبوریاں مت بننے دو آج حق مانگنے سے نہیں ملتے اس کو حاصل کرنے کے لیے حمد اور حوصلے کے ضرورت ہوتی ہے کیا آپ کے مردان حوصلے میں آپ کی محبت میں اتنی طاقت نہیں کہ سناٹو کو بولنے کے لیے مجبور کرسکو مجھے یقین ہے کہ آپ سناٹو کو بولنے کے لیے مجبور کر دیں گے بیٹا مجھے تمہاری کامیابی کا انتظار رہے گا میں تمہیں دل سے دعا دیتی ہوں خدا حافظ خدا حافظ میرے بچے